بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students I am your science teacher and today our topic is invertebrates vertebrates کے بارے میں تو میں نے کل آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا کہ یہ کون سے animals ہوتے ہیں اور اس کے کتنے groups ہوتے ہیں ایک دفعہ پھر بھی revise کر لیں صحیحے vertebrates جو ہے وہ animals ہوتے ہیں جن میں backbone یا read کی ہڈی جو ہے وہ present ہوتی ہے جبکہ invertebrates وہ animals ہوتے ہیں جن میں backbone یا read کی ہڈی جو ہے present نہیں ہوتی یہ آپ لوگ مثالے لے سکتے ہیں spider ہے slug ہے centipede ہے snail ہے ant ہے lady bird ہے یہ تمام کیا ہے یہ invertebrates ہیں vertebrates جو ہے کچھ invertebrates کے جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ جو ہے pair of legs ہوتے ہیں صحیحے 3 یا 3 سے زیادہ pairs of legs ہوتے ہیں اور ان میں کون کون سی چیزیں involved ہیں insect ہے spider ہے crab ہے while other do not have any legs یا کچھ کی جو ہے وہ کوئی ٹانگیں نہیں ہوتی worms ملسک slugs لے لیں یہ invertebrates ہیں کچھ vertebrates کے جو ہے وہ انٹینہ ہوتے ہیں جو اس کو سگنل دیتے ہیں صحیح ہے انسیکٹ اور tentacles while other do not کچھ کے نہیں ہوتے some invertebrates have soft bodies کچھ vertebrates کے soft bodies ہوتے ہیں جیسے کہ jelly fish لے لیں while other have a hot shell یا کچھ کے سخ shell ہوتے ہیں آپ لوگ سنیل کی مثال لے سکتے ہیں اور exoskeleton بھی ہوتے ہیں to protect their soft bodies in case of bodies کو exoskeleton بھی کہتے ہیں یا hard shell بھی کہتے ہیں سہی اچھا جی do you know one of the largest known animal in the bootless worm یہ رہا اس کی جو ہے ریپورٹ میں یہ آپ فائنڈنگ کر سکتے ہیں کیا ہے کہ یہ 55 میٹر لانگ ہوتا ہے صحیح ميوکس جو ہے اس کا جو ميوکس ميوکس جو ہے وہ sticky substance ہوتا ہے جو سٹریکیا پروڈیوس کرتی ہے وہ زہری لہتا ہے بہت زہری لہتا ہے دنیا کے جو سب سے چھوٹے ورمز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں نیمیٹر 20 سے 30 of them lying end to end will be needed to equal the thickness of one small coin the world smallest ورم آر کار نیمیٹر اس کو کہتے ہیں 20 سے 30 جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ length to length متسلق ہوتے ہیں would be needed اس کی ضرورت ہوتی ہے to equal the thickness of one small coin جب بہت زیادہ جو ہے آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کی جو ویٹ ہوتا ہے وہ small coins کے برابر آ جاتا ہے صحیح اب وارمز ہے یہ بھی انورٹی وارمز ہے وارمز 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 اور لگز اس میں کوئی آرمز اور لگز نہیں ہوتے ہیں سم کچھ جو ہے وارمز ہوتے ہیں وہ مائکروسکوپی کے لئے جو ہے وہ بہت زیادہ سمائل ہوتے ہیں جس صرف ہم مائکروسکوپی کی طرف کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ انفیکشن سکتے ہیں سم آر پیرسائیٹس پیرسائیٹس جو ہے وہ باڈی میں رہتے ہیں انیملز کے وارمز لیو ان بیریس ہیبرز بہت سی جگہ پر رہتا ہے کچھ پانی میں رہتے کچھ سی میں رہتے زمین پر رہتے ہیں کچھ بارو انڈرگراؤن زمین کے اندر رہتے ہیں کچھ وارمز جیسا کہ ارتوام آپ لے لے بہت زیادہ یوسفل ہے اور یہ کہاں پہ رہتا ہے سوئل میں رہتا ہے اور اس کو اچھا بناتا ہے بہت ایرے یعنی برنگ ایر انٹو دا سوئل رہت مین برنگ ایر انٹو دا سوئل ہوا بھی لے کے آتا ہے کہاں پہ سوئل میں انسیکٹس اب کون سی چیزے ہیں انسیکٹس جو ہیں آپ جانتے ہیں ہاؤس فلائے لے لے یہ سب کیا ہیں انسیکٹس انسیکٹس کے کیا ہوتا ہے باڈی کے تری پارس ہوتے ہیں ہیڈ ہوتا ہے ہوتا ہے اب دوم ہوتا ہے اس کے ٹو انٹین ہوتے ہیں اور پیار آف لگ ہوتے ہیں صحیح یہ سارے جو ہیں انسیکٹس آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں فرین اور انیمی یعنی کچھ انسیکٹس جو وہ فرین ہوتے ہیں اور کچھ انیمی یا دشمن سم انسیکٹس ہوتے ہیں صحیح یعنی یہ چیزوں کو ڈسٹروئ کرتے ہیں انسیکٹس ہمارے فرین یا انیمی ہیں کچھ پیسٹ ہوتے ہیں جو ڈسٹروئ کرتے ہیں کس چیز کو لیوز کو فروٹ کو اور سیڈ کو جیسے ادھر جو ہے کچھ اور جو ہے جیسا کہ آپ لوگ فلائز لے موسکیٹوز لے یہ کیا کرتے ہیں ڈیزیز سکر کرتے ہیں سہی کچھ انسیکٹس جو ہے ہنی بی 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 سلک وم آر یوسفل آس یہ ہمارے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کچھ انسیکٹس جو ہیں جو گروپ یا کولونی کی شکل میں رہتے ہیں ان ایک کولونی میں ہنڈرڈ یا اس سے تاؤزن جو ہیں وہ انسیکٹس پریزنٹ ہوتے ہیں